بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائط شیطان کا وار حضرت سیدنا ابن تاؤس رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والدی گرامی حضرت سیدنا تاؤس بن قیسان علیہ رحمہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اکثر پاگلوں کا علاج کرتا تھا ایک بار ایک خوبصورت عورت پاگل ہو گئی جسے علاج کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیا گیا وہ عورت اسے پسند آ گئی اس شخص نے عورت سے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی شیطان اس کے پاس آ کر کہنے لگا اگر اس معاملے کا لوگوں کو علم ہو گیا تو تیری رسوائی ہو گی لہٰذا تو اسے قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کر دے چنانچہ اس نے عورت کو قتل کر کے گھر میں دفن کر دیا کچھ عرصہ بعد لڑکی کی گھر والوں نے آ کر اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ مرے چکیے انہوں نے اس کی کنات اور پرہزگاری کو دیکھتے ہوئے کچھ الزام نہ لگایا شیطان ان لوگوں کے پاس آ کر کہنے لگا وہ عورت مری نہیں بلکہ اس شخص نے اس سے سنا کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی پھر اسے قتل کر کے اپنے گھر میں فلان جگہ دفنہ دیا چنانچہ لڑکی کی گھر والے اس کے پاس آئے اور بولے ہم تم پر الزام نہیں لگاتے مگر ہمیں یہ بتا دو کہ تم نے اسے کہان دفن کیا ہے اور تمہارے ساتھ کون تھا گھر کی تلاشی لینے پر لڑکی وہی سے مل گئی جہان دفن تھی لہٰذا اس شخص کو قید میں ڈال دیا گیا شیطان اس کے پاس آ کر بولا اگر تو چاہتا ہے کہ اس قید خانے سے چھٹکارا پا لے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے اس نے شیطان کی بات مان لی اور کفر کر بیٹھا بالا آخر اسے قتل کر دیا گیا اس وقت شیطان عابد سے الگ ہو گیا پھر حضرت سیدنا تاؤس بن قیسان علی رحمہ نے فرمایا میرے علم کے مطابق یہ آیت اسی شخص کے بارے نازل ہوئی ہے ترشمہ شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تو اسے الگ ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی تمام جالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے